موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا یہ مرات چینل میں بہت بڑی اچیومنٹ دیکھنے میں آئیئے ترکی کی طرف سے جہاں ان کے ایڈوانسٹ لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ یا ٹرینر ائرکرافٹ حرجت نے اپنی فرسٹ فلائٹ لیئے ریپورٹر لیئے فرسٹ فلائٹ چوبیس اپریل کو یا پچیس اپریل کو لی گئی ہے اس کی اگزیک ٹیٹیل اب آباد میں ابھی آئیں گی بہرحال کچھ لوگوں کے نزدیک چوبیس اپریل کو فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے حرجت ائرکرافٹ نے کچھ لوگوں کے نزدیک پچیس اپریل کو لیئن کے آج کے دن لیکن اس کے ساتھ بہت سے دوسری چیزیں بھی ہیں یہ اپنے کنٹیمپریری ائرکرافٹ کے ساتھ کس طرح کمپیر کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بریبو ہے جسے ہم جی ایف سیونٹین بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک لیڈ ان فائٹر ٹرینر یا ٹوین سیڈ فائٹر ائرکرافٹ ہے اس کے علاوہ حال تیجس کے ٹرینر ویڈینٹ بھی موجود ہے ایف ایفٹی ہے ان کے ساتھ کس طرح ہم کمپیر کریں گے اور کیا یہ آنے والے وقت میں جی ایف سیونٹین لسی اے تیجس اور ایف ایفٹی کی ایکسپورٹ مارکٹ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسے اس وقت کافی زیادہ ہائپ میں دکھایا جا رہا ہے اور کیونکہ ایک نیا ائرکرافٹ بھی آ رہا ہے پوری دنیا کے سامنے سو اس کی ہائپ بنتی بھی ہے اس کے بہت سے پوزیٹیو پوائنٹس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے بہت سے نیگٹیو پوائنٹس بھی اس وقت موجود ہیں اس پر ڈیٹیل انیلسز آجم کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چند کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو دوہزار سترہ میں یعنی کہ ٹونٹی سیونٹین میں حرجت ائرکرافٹ کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جبکہ دوہزار اٹھارہ میں فان بورو ائر شو میں پہلا اس کا موقع دکھایا گیا اس وقت اس کے بارے میں جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ اس پر ون بلین یو ایس ڈالرز کی لاغت آئے گی اس پورے پروجیکٹ پر اور دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اس کے فرسٹ پروٹوٹائپ کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا تھا اور اس کا جو فرسٹ پروٹوٹائپ سامنے آیا وہ سترہ مارچ دوہزار تئیس میں سترہ مارچ دوہزار تئیس کے بعد اس کی فرسٹ فلائٹ کے لیے تیار یہاں کرنی شروع کر دی گئی تھی اس کا فرسٹ پروٹوٹائپ جب دیکھا گیا تو اس میں فیف جنریشن ائرکرافٹ کی کچھ کریکٹرسٹک بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں یعنی کہ اس میں ہمیں سنگل پینل ملٹی فنکشنل ڈسپلی سسٹم دیکھنے کو ملا جبکہ موجودہ فور پلس جنریشن ائرکرافٹ دیکھیں تو ان میں بھی تھری ملٹی فنکشنل ڈسپلیز دیکھنے کو ملتے ہیں چاہے مرافیل کی بات کریں ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کی بات کریں جیٹ این سی کی بات کریں ایسیو تھرٹی فائیو کی بات کریں یا جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی بات کریں یا تیجس ایم کے وان اے کی بات کریں ان تمام میں تھری ملٹی فنکشنل ڈسپلیز سسٹم دیکھنے کو ملیں گے لیکن حرجت ائرکرافٹ ایک ٹرینر ائرکرافٹ ہے اور اسے لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کے طور پر بھی پچھ کیا جا رہا ہے اور اس میں فیفٹ جنریشن ائرکرافٹ کی طرح ایک سنگل پینل ملٹی فنکشنل ڈسپلیز سسٹم ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ امپریسیف چیز ہے اس کے لابے اس میں امریکن ایف فور او فور انجن یوز ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل سیونٹی نائن کلو نیوٹن کی ثرسٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹرکی کے مطابق اس کے چار پروٹوٹائپس پنائے جائیں گے دوہزار پچیس میں اس کے مزید دو پروٹوٹائپس بھی آئیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو لیمٹیڈ پروڈکشن ہے وہ دوہزار پچیس کے انڈ میں دوہزار چھبیس ستائیس تک شروع کی جائے گی اور لیمٹیڈ پروڈکشن میں سات سے آٹھ ائرکرافٹ پر ائر کے حساب سے ہوں گے اس کے بعد جب اس کو میس پروڈکشن میں لے کر آئیں گے تو 24 جیٹس پر ائر کے حساب سے اس کی پروڈکشن لائن ہوگی سو یہ چیزیں ابھی پریسکرپٹیولی ہمارے سامنے ہیں ابھی تک صرف پہلا پروٹوٹائپ ہم نے دیکھا ہے جس نے بہت ہی شاندار اپنی فرسٹ فلائٹ کی ہے بہت ہی بہت ہی بہتر فلائٹ پیرامیٹرز کو دکھایا ہے لیکن یہاں بہت ہی چیزوں کے حوالے سے کوسچن مارکس بھی ہیں فرسٹ او فول اس میں امریکن انجن ہے ایف فور او فور اور اس کے حوالے سے نیشنل انجن کیا ٹرکی اپنا بنا پائے گا یہ بہت بڑا کوسچن مارکس ہے اس کے علاوہ اس میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم کون سا ہوگا ابھی ریسنٹلی ایسل سان نے تیلگور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم ریویل کیا ہے لیکن وہ ٹی ایف ایکس کے لیے ہے ہرجت ائر کرافٹ کے لیے نہیں ہے بہرحال ہرجت ائر کرافٹ کے حوالے سے یہ چیز بھی کافی زیادہ بحث کی جاری ہے اس بارے میں کہ اس میں کیا ایسا ریڈار ہوگا یا ایک پلس ڈوپلر ریڈار کیونکہ اگر ہم ٹرینر ورجنز کی بات کریں تو اس وقت جتنے بھی کنٹیمپریری ٹرینر ورجنز ہیں جیسے ایف ایف ایفٹی ہے جی ایف سیونٹین بی ہے اور تیجس کا ٹرینر ورجن ہے ان میں پلس ڈوپلر ریڈارز ہی یوز ہو رہے ہیں ہاں مستقبل میں ان میں ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ارے ریڈارز کی بات کی جاری ہے جبکہ ایف ایف ایفٹی کے اگر ہم نوز کون کو دیکھیں تو وہ کافی ہاتھ تک ہرجت ائر کرافٹ جیسا ہی آپ کو نظر آئے گا اور ان دونوں کی ڈائمنشنز بھی سیم ہیں اور ان میں انجن بھی سیم لگتا ہے یعنی کہ ایف ایف ایفٹی میں جو ساؤتھ کوریا اور یو اس مل کر بناتے ہیں اور ہرجت ائر کرافٹ ہرجت ائر کرافٹ کی اب ہم آتے ہیں اس کے کمپیریزن پر کیا دوسرے جو لیڈیڈ فائٹر ٹرینرڈ اس وقت موجود ہیں کنٹریز کے کیا یہ ان کو اوور شیڈو کر دے گا کیا آنے والے وقت میں جی ایف سیونٹین ہال تیجس اور ایف ایف ایفٹی کی ایکسپورٹ مارکٹ کو یہ بالکل درہم بھرم کر کے رکھ دے گا ویل اس کے بارے میں بہت سے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہرجت ائر کرافٹ میں چونکہ ایک سنگل پینل ایم ایف ڈی موجود ہے ایک نیو ائر کرافٹ آ رہا ہے اور یہ آنے والے وقت میں ان تمام جہازوں کو پیچھے چھوڑ دے گا تو یہ ابھی تک تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یا سنی ہیں ابھی اس کے مزید پروٹوٹائپس آئیں گے ابھی اس کی پروڈکشن لائن ہم نے دیکھنی ہے اس کے بارے میں کیا ایسا ریڈار اس میں آئے گا کیا اس میں دوسری ایف یونکس کس طرح کی ہوں گی اس میں کس قسم کے سسٹمز انکورپوریٹ کیا جائیں گے اور اس میں امریکن عمل دخل بھی ضروری ہوگا یہ تمام فیکٹرز مل کر اس بات کو تیہ کریں گے کہ یہ جی ایف سیونٹین حال تیجس یا ایف ایف ایفٹی سے کتنا بہتر ہے ہم ون بائی ون اس کو ذرا ڈگ ان کرتے ہیں فرسٹ او فول اگر ہم جی ایف سیونٹین سے اس کا موازنہ کریں ایکسکلوزیوی اگر ہم جی ایف سیونٹین کی بات کریں حال تیجس اور ایف ایف ایفٹی کو سائٹ پر رکھیں تو جی ایف سیونٹین میں ریشین کل مو آرڈی نائنٹی تھری انجن یوز ہوتا ہے جو کہ ٹوٹل ایٹی فور پوائنٹ فائیو کلو نیوٹن کی ترست دیتا ہے جو کہ ہرجت ایرکرافٹ کے ایف فور او فور انجن سے زیادہ ہے اگر میکسیموم سپیڈ کی بات کی جائے تو جی ایف سیونٹین بریو ورزن ایک لیڈ ان فائٹر ٹرینر ایرکرافٹ ہے یعنی کہ ٹرینر کا کام بھی کر سکتا ہے اور ایک فائٹر ایرکرافٹ کا کام بھی کر سکتا ہے اور میکسیموم 1.6 to 1.8 میک کی سپیڈ پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ دو ہزار سے دو ہزار دو سو کلومیٹر پر آر جبکہ میکسیموم سپیڈ جو بتائی جاری ہے ہرجت ایرکرافٹ کی وہ 1.4 میک کے نزدیک ہے جو کہ تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو کلومیٹر پر آر کے نزدیک بنتی ہے یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ٹرکی مستقبل میں اپنے 5th generation TFX ایرکرافٹ اور اپنے اپر ورجنز کے جو F-16 ہیں ان کے F-16 بلوک 50 اور اپنے پرانے F-16 کو وہ ریپلیس کرے گا شاید اپنے ہرجت ایرکرافٹ سے اور اپنے T-30 ایرکرافٹ کو بھی کیونکہ آنے والے وقت میں اگر اس پر بی وی آر میزائلز لگتی ہیں ان کے ایم وان ٹونٹی میزائل یا جو ان کا بوزدوگان میزائلز ہیں وہ انکورپریٹ ہوتے ہیں ہرجت ایرکرافٹ پر تو یہ نو ڈاؤٹ ایک بہت ڈیڈلی فائٹ ایرکرافٹ بن سکتا ہے جبکہ یہاں اگر JF-17 بریو کی بات کی جائے تو سب سے پہلے انہیں ریٹرو فٹ کیا جائے گا JF-17 بلوک 3 سٹینڈرڈ پر اور ان میں KLJ-7 ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ اریر ریڈار فٹ کیا جائے گا PL-15, ZL-12 یا SD-10A اس کے علاوہ PL-10 ہائی آف بور سائٹ شورٹ رینج میزائل اور PL-5 E-2 میزائلز وغیرہ ان میں انٹیگریٹ کیا جائیں گے اور لونگ رینج سرفس ٹو ایر, ایر ٹو سرفس سٹینڈ آف ویپن جن میں تیمور کروز میزائل, رات کروز میزائل اور اس طرح کے مختلف بومز وغیرہ بھی شامل ہے لیکن یہاں JF-17 اور ہرجت ایرکرافٹ کا ڈائریکٹ کمپیریزن اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ JF-17 ایک مچور پلیٹفوم ہے JF-17 دوہزار سات سائی پروڈکشن میں موجود ہے اس کی بقاعدہ ایک بہت لمبی اوپریشنل ہسٹری ہے اس نے ایران کے خلاف اوپریشن کیا ہوا ہے دوہزار سترہ میں ایرانیین میل یو سی ایوی کو جو کافی حد تک سٹیلتھیر قیبیلٹی کا حامل ہوتا ہے اسے شوٹ ڈاؤن کیا تھا اوپریشن سویفٹ روڈ کا JF-17 حصارہ اور ایون نائجیریا نے اسے انٹی ٹیلرزم اوپریشن میں بومنگ رول میں یوز کیا ہوا ہے اپنی سروس بیلٹی میں اس کے علاوہ اپنی ریلائیبیلٹی میں JF-17 کو ایک ایپیٹوم کا درجہ حاصل ہے اور اسی وجہ سے اسے میانمار اور نائجیریا نے لیا اور ایراک، ارجنٹینہ اور اس کے علاوہ تنظانیاں اور اس طرح کے کافی کنٹریز پائپ لائن میں ہیں جبکہ ہرجو تیر کرافٹ بھی کم امپریسیو نہیں ہے ہرجو تیر کرافٹ نے بہت ہی ریکارڈ مدد میں اپنا فرسٹ پروٹوٹائپ فیز اس نے کمپلیٹ کیا ہے فرسٹ فلائٹ اس نے چوبیس سے پچیس اپریل کے درمیان کیا ہے اور آنے والے وقت میں اگر اس کی پروگریس کو سموتلی دیکھا جائے تو نوڈ آوٹ ایک بہت ہی زبردست لیڈن فائٹر ٹرینر کے طور پر یہ دنیا میں امرج ہوگا بہرحال فیوچر پروگرامز کی اگر بات کریں تو ایون پاکستان بھی جی ایف سیونٹین بریبو کے راوہ ایک اور لیڈن فائٹر ٹرینر کو دیکھ رہا ہے جو کہ ہرجو تیر کرافٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان اپنے پرانے کی ایٹ ایر کرافٹ کو ان سے ریپلیس کر سکتا ہے اور یہاں ایک اور بہت بڑی چیز کہ امریکن انجن امریکن انجن جو ہرجو تیر کرافٹ میں یوز ہوتا ہے یہ رسٹرکٹ کرے گا اس کی ایکسپورٹ پوٹینشل کو کیونکہ امریکن قانون کے مطابق اگر ان کا کوئی پرائم ایکوپمنٹ کسی دوسرے ملک کی پرڈکٹ میں یوز ہو رہا ہے تو اس ملک کو اپنی پرڈکٹ بیچنے کے لیے امریکہ سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی ایک رسٹرکشن ہوتی ہے کسی ملک کے لیے سیم یہ چیز ہم نے کورین ایکسپورٹ اورڈرز میں بھی دیکھی رہی جہاں اگر انہوں نے پولینڈ کو یا ملیشیا کو بیچا تو اس میں امریکن انٹرسٹ شامل تھا اور امریکہ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور امریکہ نے بلکہ اس ایکسپورٹ کے لیے ایون انڈین حالتیجس کو بھی بیڈ ڈاؤن کرنے سے نہیں روکا یا اسے کامیاب نہیں ہونے دیا اور یہ بھی ان تمام ریزنز میں سے ایک ریزن تھی کہ انڈیا کا حالتیجس ملیشین بیڈ میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جبکہ اگر آپ پاکستان اور چائنہ کے جی ایف سیونٹین کو دیکھیں تو اس طرح کی کوئی بھی ریسٹرکشن اس کے ساتھ نہیں آتی ایون اس کا انڈین کلمو وارڈی نائنٹی تری ریشن انڈین ہے لیکن اس کی تھرڈ پارٹی ایکسپورٹ کی مکمل اجازت ہوتی ہے اس پر کسی قسم کی پابندی آپ کو نہیں ملتی اور فیوچر میں اس کے لیے اگر ڈبلیو ایس نائنٹین یا ڈبلیو ایس تھرٹین انڈین پاکستان لے کر آتا ہے تو وہ چیزوں کو اور زیادہ بہتر کر دے گا اور ایون فیوچر میں اگر اس کا بلوک فور آتا ہے تو تب ممکن ہے کہ جی ایف سیونٹین ہرجت ائرکرافٹ سے ایک سٹپ آگئی ہی رہے اب ہم آتے ہیں حال تیجس ہرجت ائرکرافٹ اور ایف ایف ایفٹی کے کمپیریزن پر ان تینوں کا کمپیریزن میں اس بیس پر کر رہا ہوں کیونکہ ان تینوں ائرکرافٹ میں ایف فور او فور انجن یوز ہوتا ہے جس کی میکسیمم تھرست سیونٹی ایٹ ٹو سیونٹین نائن کلو نیوٹن کی ہے اور ان تینوں ائرکرافٹ میں کچھ نہ کچھ سب سسٹمز ایسے موجود ہیں جو کہ ایف ایف ایفٹی کچھ لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو ٹوٹلی ساؤتھ کوریا نے امریکہ کے ساتھ ہی مل کر بنایا ہے جبکہ لسی ای تیجس کا جو ٹرینر ورزن جسے ہم ایز ایلیفٹ ائرکرافٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے لیڈ ان فائٹر ٹرینر انڈیا کی پروڈکٹ ہے اور ہرجت ائرکرافٹ ٹرکی کی پروڈکٹ ہے لیکن یہاں اگر فیزیکل پیرامیٹرز کو دیکھیں تو حال تیجس بہتر پیورلی ایز ایلیٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کے طور پر آتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی 1.8 میک کے آس پاس ہے جبکہ ایف ایف ایفٹی اور ہرجت ائرکرافٹ جہاز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے جہاز کی سپیڈ میکسیمم 1.6 1.8 یا 2 میک بھی ہے تو وہ بیٹل میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کیونکہ نورمل جنگی میدان میں آپ کو 800 کلومیٹر پار آر یا 900 کلومیٹر پار آر کی سپیڈ پڑی اڑنا ہوتا ہے لسی اے تیجس کا اگر بات کریں تو لسی اے تیجس بہت پہلے سے اس کا پروڈکٹ چل رہا تھا لیکن اس میں ہم نے ڈیلیز دیکھی ہیں ایون تیجس ایم کے 2 جو کہ ایک میڈیم کیٹیگری کے ائرکرافٹ ہے اس میں ڈیلیز آ رہے ہیں تیجس ایم کے 1 میں بھی چیزیں کافی زیادہ سموتھ نہیں ہیں 2024 میں اس کی بات کی جاری ہے لیکن وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2024 میں ڈیلیور کیا جائے گا یا نہیں اسی طرح لیڈ ان فائٹر ٹرینر کی بات کریں تو تیجس کا ٹرینر ورجن اس نے ریسنٹلی اپنی فلائٹس کنڈکٹ کی ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے اور مستقبل میں اگر تیجس ایرکرافٹ آن ٹریک آتا ہے تو یہ ایک کافی اچھا ایرکرافٹ ہو سکتا ہے ٹیلیز دیلٹا ونگ ڈیزائن کے طور پر اور اس کے علاوہ ایک چونکہ چھوٹا ڈیزائن ہوتا ہے یہ جلدی ٹیک آف کر سکتا ہے سو کافی اچھا کلائٹ کومبیٹ ایرکرافٹ یہ لیڈ ان فائٹر ٹرینر کے طور پر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور اس میں اسرائیلی ایسا ریڈار کو ایکوپ کیا جائے گا جبکہ ایف ایف ایفٹی اور ہرجت ایرکرافٹ ڈائریکٹ لیگ دوسرے سے کمپیر کیا جا سکتے ہیں دونوں المسٹ 45,000 فیڈ کی سرویس سیلنگ پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ تیجس اور جی ایف سیونٹین کی سرویس سیلنگ اس سے زیادہ ہے ایف ایف ایفٹی کی بات کی جائے تو یہ کافی مچور پلیٹ فورم ہے اسے فلپینز پولنڈ نے بھی سپتمبر 2022 میں اس کی ڈیل سائن کی ریشیا نے بھی اس کی ڈیل تیہ کر لیا جس میں حال تیجس ایرکرافٹ ہار گیا تھا سو یہ ایک اوبرال کمپیرزن تھا جی ایف سیونٹین حال تیجس ایف ایف ایفٹی اور ہرجت ایرکرافٹ کے درمیان لیکن یہاں ہرجت ایرکرافٹ کی بہت سی اچھی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں اس کا فیف جنریشن ایرکرافٹ کا ڈی این اے اس میں موجود ہے اس میں سنگل پینل ایف ایف ڈی یوز کی گئی ہے اس میں ایچ ایم ڈیز کو یوز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ مستقبل میں ترکی اپنے ملک میں تیار کردہ شورٹ رینج ٹو بی بی آر میزیلز ان میں یوز کرے گا نیگٹیو پوائنٹس جو اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی پروٹوٹائپ فیز میں ہیں اسے ایک مچور لیڈ ان فائٹ ٹرینر بننے میں اٹلیسٹ اگلے چار سے پانچ سال لگیں گے اور تب تک جو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اوویسلی ان کی کمپنیز بھی چھپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گی وہ بھی کئی نہ کئی اپنے ایرکرافٹ کو اون ٹریک رکھیں گی اس میں چیزوں کو امپروو کر دی جائیں گی سو ترکی کو یہاں زیادہ تیزی سے اپنا کام کرنا ہوگا اور یہاں مستقبل کا جیو پولٹیکل منظر بھی کافی زیادہ اہم کردار دا کرے گا اگر ترکی انکلائن کرتا ہے رشیہ کی طرف تو جو امریکن سب سسٹم اس ایرکرافٹ میں یوز ہوتے ہیں اور ان کی فروخت امریکہ روک لیتا ہے ترکی کو تو ترکی کے اس ایرکرافٹ پروگرام کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا نہ صرف اس ایرکرافٹ کو بلکہ ٹی ایف ایکس ایرکرافٹ کو بھی تو یہ کچھ نیگٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور ترکی کو جلد از جلد ان چیزوں کے ریپلیکاز کو ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ ضرور نہیں کہ ترکی ہرجت ایرکرافٹ کی ایٹو زی ہر چیز خود ہی بنائے ایسا نہیں ہو سکتا اگر ترکی اس کا انجن نہیں بنا پاتا تو ترکی کو اس امریکن انجن کی ریپلیسمنٹ کے لیے چائنیز یا ریشن اوپشنز بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ